انٹارکٹی کا برف سے بھرا ہوا دنیا کا سب سے بڑا مستیریس اور اسرار کونٹیننٹ ہے جس پر 1821 میں پہلی بار قدم رکھا گیا تھا ہماری زمین پر ٹوٹل سات کونٹیننٹ موجود ہیں اور انٹارکٹی کا دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا کونٹیننٹ ہے جو پورے کا پورا برف سے ڈھکا ہوا ہے انٹارکٹی کا برف کا اتنا بڑا کونٹیننٹ ہے جس پر پانچ کلومیٹر کی گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے جس نے اس کونٹیننٹ کے 95% حصے کو کور کیا ہوا ہے برف کا یہ کونٹیننٹ پورے ایک کروڑ چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے جس میں پاکستان جیسے سترہ اور انڈیا جتنے چار ملک فٹ آ سکتے ہیں اس کونٹیننٹ پر اتنی برف ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ ساری پکھل جائے تو دنیا بھر کے سمندروں کی سطح میں دو سو فیٹ تک اضافہ ہو سکتا ہے پوری دنیا کے فریش وارٹر کا 60% حصہ انٹارکٹیکا میں آئیس شیٹس کی صورت میں موجود ہے چاہے جون جولائی کا گرم موسم ہی کیوں نہ ہو لیکن انٹارکٹیکا کا ٹیمپریچر پورے سال مائنس 50 ڈگری سیلسیس سے مائنس 90 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی کی امید لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے حتیٰ کہ پورے انٹارکٹیکا میں صرف دو ایٹیم مشینز ہی موجود ہیں یہاں گرمیوں کے چھ مہینے مسلسل دن رہتا ہے اور سردیوں کے چھ مہینے مسلسل رات نہ ہی انٹارکٹیکا میں کوئی ٹائم زون فالو کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کنٹینٹ پر کسی ملک کا قبضہ ہے چھ مہینے تک سرج کے طلوع اور غروب ہونے کے بغیر یہاں ٹائم کا اندازہ لگا پانا بہت ہی مشکل ہے اسی لئے یہاں کوئی ٹائم زون فالو نہیں کیا جاتا کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کی اس برف کے نیچے کئی راز چھپے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس برف کے نیچے ایک دوسری دنیا موجود ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ برف کی اس تح کے نیچے ایلینز کی اسپیس شپ فروزن حالت میں موجود ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں ہٹلر کی بنائی گئی خفیہ بیس موجود ہیں گیارہ ہزار سال پہلے ایک ایسی قدرتی تباہی آئی تھی جس کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جس کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے اور وہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ اٹلانٹس تھا کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کا گمشدہ شہر بھی انٹارکٹیکا میں موجود برف کے پہاڑوں کے نیچے ہی کہیں کھویا ہوا ہے سادہ لفاظ میں کہیں تو برف کے اس کونٹیننٹ میں ایسے ایسے راز دفن ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پچھلے کئی سالوں سے سائنٹسٹ اور ریسرچر انٹارکٹیکا کے رازوں کو ڈھون نکالنے کی مستلسل خوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور ریسرچ کے دوران انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جنہوں نے اس کے راز کو فاش کرنے کے بجائے اس جنگہ کو مزید مسٹریس بنا دیا ہے یوں کہیں کہ انٹارکٹیکا کی مسٹریز سلجنے کے بجائے مزید علجتی ہی جا رہی ہیں انٹارکٹیکا میں اب تک چار سو سے بھی زیادہ لیکس ڈسکور ہو چکی ہیں جو برف کی لیئرز کے نیچے چھپی ہوئی ہیں دو ہزار نو میں انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا تھا جس نے ریسرچرز کے خوش اڑا دیئے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ڈھانچہ کسی عام بلی کا نہیں تھا بلکہ یہ جس بلی کا ڈھانچہ تھا وہ انڈے دینے والی بلی تھی مزید ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ جانور آج سے ڈھائی کروڑ سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا انیس سو گیارہ میں انٹارکٹیکا سے سب سے پہلا میٹیورائیڈ ملا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس کونٹیننٹ سے تقریباً پنتالیس ہزار سے بھی زیادہ میٹیورائیڈ مل چکے ہیں میٹیورائیڈ سخت پتھر کے ایسے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے جو ہماری زمین کے نہیں ہوتے بلکہ کسی اور پلینٹ سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں ریسرچرز کے مطابق ان میں سے کئی میٹیورائیڈ تو تقریباً سات لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں دو ہزار پندرہ میں انٹارکٹیکا سے ایک چھوٹا میٹیورائیڈ ڈسکور کیا گیا تھا ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ میٹیورائیڈ کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے ٹوٹ کر آیا تھا کیونکہ اس میں ایسے بیکٹیریا موجود تھے جو صرف مارس پر ہی پائے جاتے ہیں دو ہزار چودہ میں آرکیالوجسٹ نے انٹارکٹیکا سے ایک ایسی چیز ڈسکور کی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا آرکیالوجسٹ کو ریسرچ کے دوران تین انسانی خوپڑیاں ملی جو انٹارکٹیکا سے ملنے والی پہلی انسانی خوپڑیاں تھی نارمل خوپڑیوں کے مقابلے میں یہ خوپڑیاں بالکل الگ تھی کیونکہ ان کے سر پیچھے کی جانب سے بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے اس طرح کے خوپڑیاں سائنٹسٹ کو اس سے پہلے ایجپ اور پیرو سے بھی مل چکی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ شاید آج سے ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ رہا کرتے تھے جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انشنٹ ایجپ سیولائزیشن سے بھی ضرور رہا ہوگا انیس سو گیارہ میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے انٹارکٹیکا میں ایک ایسا واترفار لسکور کیا تھا جہاں پانی کے بجائے خون گرتا ہے اور اس مقام کو ٹیلر گلیشئر کہا جاتا ہے کئی سالوں تک یہ ہی مانا جاتا رہا کہ اس گلیشئر کے اندر سے خون بیہتا ہے لیکن مادرن ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ گلیشئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم موجود ہے اور اس پانی میں سمندر کے پانی سے بھی تین گناہ زیادہ نمک موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے اور جب یہ پانی گلیشئر سے باہر نکلتا ہے تو پانی میں موجود آئرن ہوا میں موجود آکسیجن سے مل کر آئرن آکسائیڈ بناتا ہے اور یوں پانی ریڈ کلر میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی پانی میں سترہ مختلف قسم کے بیکٹیریا بھی ڈسکور ہوئے تھے اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان بیکٹیریا کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا ان پلینٹس پر موجود ہوتے ہیں جہاں آکسیجن اور سن لائٹ نہیں ہوتی لیکن یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کہاں سے آئے یہ راز بھی انٹارکٹیکا کے مسٹریز کو مزید الجھا دیتا ہے سائنٹسٹ کو قریب ڈیڑھ کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے برف کے اس کونٹینٹ سے کچھ ایسے ثبوت بھی مل چکے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج سے لاکھوں سال پہلے انٹارکٹیکا پر بھی زندگی موجود تھی اور یہ جگہ بھی رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی انیس سو اسی میں ریسرچرز کو انٹارکٹیکا سے ڈائنوسارز کے ڈھانچے ملے تھے اور تب سے لے کر یہاں سے اب تک کھئی ڈائنوسارز اور دیگر جانوروں کے ڈھانچے مل چکے ہیں اور ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ڈھانچے تقریباً ستر لاکھ سال پرانے ہیں یعنی اس وقت یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی گیارہ سو فٹ کی گہرائی سے آرکیالوجسٹ کو ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا تھا جس کی لمبائی آٹھ فٹ تھی یہ زمین پر موجود کسی بھی جاندار سے میش نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا آج تک کوئی پتا چل پایا ہے ناظرین جتنا میسٹیریس انٹارکٹیکہ ہے اتنے ہرا زمین کی گہرائیوں میں بھی چھپے ہوئے ہیں اگر آپ زمین پر انسان کے کھو دے گئے سب سے گہرے سراغ اور اس میں چھپے راز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ